نواز شریف کے لیے کلسم نواز انتقال کر گئیں کلسم نواز طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں لنڈن کے ہاسپٹل میں زیر علاج تھی گزشتہ رات طبیعت خراب ہونے پر وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا بیگم کلسم نواز کی میت لاہور لائی جائے گی تدفین جاتی عمرہ میں ہوگی شہباز شریف جزدہ خاکی کے لیے لندن جائیں گے مسلمی گون تین روز کے لیے تمام سیاست سرگرمیاں منصور کر دیں وزیراعظم کی میت کے لیے لانے کے لیے برطانوی ہائی کمیشن کو تاون کی ہدایت نواز شریف مریم اور کیپٹن سفدر کی جنازے میں شرکت عدالتی اجازت سے مشروط آئی جی جیل خانہ جات شاید بیگ کہتے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے تینوں ملزمان کو عدالت میں درخواست دینا ہوگی نواز شریف مریم اور کیپٹن سفدر کو کانفرنس روم میں منتقل کر دیا گیا ہے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کو زمانت پر رحاق کیا جائے گا خاندان کا کوئی بھی فرق جب درخواست دے گا فوری عمل ہو جائے گا مہمائی داخلہ پنچا بیگم کلسوم نواز 1950 میں لہور میں پیدا ہوئی بیگم کلسوم نواز کا پاکستانی سیاست میں اہم کردار رہا بیگم کلسوم نواز تین بار خاتون اول پاکستان بنی 1999 سے 2002 تک مسلم لقنون کی صدر رہی صبحی اور قومی سملی کی رکن رہی شہباز شریف کا اپنی بھابی کی وفات پر گہرے دکھ کا اصحار صدر مسلم لیگ نون بولے کلسوم نواز کی وفات سے ایک اہد تمام ہو گیا نون لیگ اور جمہوریت کلسوم نواز کی کرزدار رہے گی پہلی دستیاب فلائٹ سے لندن جاؤں گا اور وزیراعظم اور آرمی چیف کا بیگم کلسوم نواز کے انتقال پر اظہار افسوس وزیر اعلیٰ پنجاب اور صبائی وزراء کی غمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی آصف علی زرداری سمیں دیگر ہم سیاسی چکسیات کا بھی دکھ کا اظہار وکلا برادری کا بھی شریف خاندان سے اظہار تاظیر